بسم اللہ الرحمن الرحیم عزا اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے واقع کربلا عالم اسلام کے لیے سبر و استقامت راستبازی احسار محبت کا دین اور اس کا درس ہے امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے تلوار کیوں اٹھائی مارکہ کربلا کا ظہور کیوں ہوا یعنی اگر صاحب اقتدار کے مطلوبہ حواظ سے احواظ کو نظر اسلام کے ترجمان نہ ہو اور خلافت ملوکیت میں بدلنے لگے آدم مساوات نائنصافی حوث پرستی جب سماجی نظام زندگی کو تباہ کرنے لگے تو ایسے بگاڑ کو اصلاح ایک اسلامی معاشرے میں فرض ہو جاتی ہے اصلاح نظام میں ایک ذمہ داری ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر صاحب اقتدار یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے اور نظام ملک یا سلطنت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہو تو کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح کے لیے آگے بڑھے نواز سی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبانی سے آج کے معاشرے میں کیا سبق ملتا ہے امام علی مقام کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام ٹاپ سوری میں روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اجاز صاحب مذہبی سکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ مذہبی سکالر ہیں ہمیں علامہ راغیب نائمی صاحب بھی جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر جبکہ ساتھ رسول صاحب جنہیں ہم تجزیہ کاری کے لیے اور اکثر قانون کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے مدعو کرتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں بہت پڑھ چکے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں تو ان سے بھی جانیں گے کہ اسلام کے اس پہلو کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے ناظرین اگر خدا نے آج مجھے اس بات کرنے کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے چنا ہے کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں تو میں یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ آج آپ بھی مجھے اس حیثیت سے قبول کریں گے اور ہمارے جو بات آج ہم کریں گے اس میں ضرور آپ بھی سمجھیں گے کہ کس طرح سے فلسفائد شہادت وہ ہمیں بھی اپنا آنی چاہیے اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر اجاز صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کسی ایک مسئلہ یا فرقے سے متعلق نہیں ہیں یہ انسان اور انسانیت کے رہبر ہیں اور اگر ہم کہیں کہ فلسفائد شہادت کس طرح سے ہم اس کو بیان کریں گے اور آج کے دن کے موقع پہ کیونکہ کربلا کی یاد میں ہم سب آج یہاں بیٹھے ہیں تو کس طرح سے اس کو بیان کیا جائے گا کس طرح سے اسے بیان کریں گے آپ بسم اللہ الرحیم ناہدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول کریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قار اللہ تعالیٰ فی القرآن مزید وَلَا تُقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سْبِیِ اللَّهِ هَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاُمْ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ فرمایا کہ اے ایمان والو یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ منت کہو یہ زندہ ہیں بَلْ اَحْيَاُمْ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے تم نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اب یہاں پر یہ سورہ بقرہ کی تین چار آیات آگے پیچھے ہیں جن میں پورا فلسفہ حیادت بیان کر دیا گیا ہے دیکھئے میں آپ دن میں کئی دفعہ یہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ ازان کی آواز آتی ہے تو ہم یہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھئے اس کا مطلب یہ بلکل ابتدائی درجہ ہے شہادت کا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبارت کے لائق نہیں میرے بڑے مہترم روانی صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ اللہ کو سمجھتے ہیں شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھ چکا ہوں میں نے اس عمل کو دیکھا ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں اب اللہ کو ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ ایسے ہے کہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو دیکھ رکھا ہے اس کی ذات شفات کمالات کو یہ شہادت یعنی گواہی دینا اور شہادت یعنی شہید ہونا ان کو کیسے ریلیٹ کرے گی آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں میں ارز کرتا ہوں یہ اس کا عمل ہے جو شہید ہے وہ گواہی دیتا ہے اب دیکھیں میں نے پہلے ارز کیا یہ ابتدائی درجہ کی گواہی ہے پھر یہ گواہی کا درجہ بلند ہوتا ہے وقت کے ساتھ سے ذات سے زبان سے کسی چیز کی گواہی دینا اپنے عمل سے اپنے مال سے اور اپنے قلم سے اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان دے کر اس بات کی جواہیی دینا اور یہ انتہائی درجہ ہے جان دے کر جان دی دی ہوئی سیکیتھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ اس وقت بھی وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس وقت بھی وہ یہی کہتے ہیں زبان حال سے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہارت کا معاملہ ہے اور اللہ رب العزت نے یہ جو شہارت کا انتہائی درجہ ہے جہاں تک لوگ پہنچتے ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ جو ہمارے لیے نظرانہ جان پیش کرتے ہیں دیکھو تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا ان کی زندگی کی حقیقت ہم جانتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں اس آیت کے حوالے سے کہ جو یہ شہارت دینے کا عمل ہے اس کے لیے لوگوں کو مہمیز بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ بڑی شہارت دو گے تو پھر حیات جاویدہ پاک قرآن پاک میں بھی اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے بلا شبہ کہ حیات جاویدہ دیکھئے جتنا اہم موقع ہو جتنا بڑا مقدمہ ہو اور اس کے لیے شہارت بھی اور جو شہید ہے گواہ وہ اتنا بڑا قرار باتا ہے تو اب یہ بہت بڑا موقع تھا جہاں پر شہارت پیش کی گئی اور حضرت امام حسین رجل اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ شہارت قولی پیش کی ہے لوگوں کو یہ بتایا ہے بار بار آپ کے جو خطبات ہیں نا تفصیلات اگر ہم کی دیکھیں تو بلکل واضح طور پر دیکھئے امام حسین وہ شخص ہیں جنہوں نے آگوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پروش پائی ہے ایک تو نسبت بہت بڑی ہے اور پھر صرف نسبت نہیں ہے آپ کا جو ذاتی کردار ہے آپ کی جو گفتار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنے زمانے کا سب سے بادشعور آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہے کوئی ڈسین لے رہا ہے تو وہ لوجک کے ساتھ ہے اور اس کے پیچھے جو ہمارے بعض لوگ کم فہم ہیں کہ یہ اقتدار کی حصول کا معاملہ تھا ایسا بلکل نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی شہارت پیش کرنے کے لئے وہ جا رہے تھے وہ گواہی دینا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو گوبر اور مکھن کو ملانا نہیں چاہیے تو وہاں یہ بتا رہے ہیں وہ بتانے کے لئے گئے ہیں کہ یہ حق اور باطل اور بتانے کے لئے پروفیسر صاحب دوبارہ بھی آپ کے جانے باتیں ہیں پروفیسر ڈاکٹر پروے صاحب امام حسین علیہ السلام نے مکہ کے اپنے امن قائم کرنے کے لئے وہاں سے ہجرت کی کیونکہ وہاں پہ ہی وہ موجود تھے اور یہ جو تاریخ ہے وہ بیان کرتی ہے کہ ام قائم کرنے کے لئے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا گیا تو وہ جو حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کرنا تھا کہ جو خانہ کعبہ کا فرش ہے وہاں پر خون ریزی نہ ہو جائے یہ بھی بیان کرے گا کہ کیسے ہجرت کی گئی وہاں سے مکہ سے میں ڈا شرف کی بات سے آگے چلتا ہوں انسان کو بیدار تو ہو لے دو انسان کو بیدار تو ہو لے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین سیدنا امام حسین علیہ السلام انہوں نے اپنے عمرہ تمتو کو عمرہ مفردہ میں بدل دیا اور یہ گوائی کہا بیت اللہ کی طرف رکھ کر کہا کہ اللہ تو گوا رہنا میں تیرے گھر کی حرمت کے لیے اپنی جان کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہاں سے نکل رہا ہوں کیونکہ احرام میں وہ تلواروں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں سے نکلے اور کہا کہ دیکھو انہوں نے باہر نکلتے جب رکھیا تو انہوں نے خطبہ دیا کہ دیکھو میں اپنے جاؤ حشمت کے لیے نہیں میں اپنے نانا کے دین کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں تو وہ بہتر افراد لے کے نکلے اور یہ ایک ایمانی جذبہ ہوتا ہے جیسے ابتدائی زمانے میں اسی جنگیں تقریبا حضرت علی کرملا واجو نے لڑی اور انہوں نے جب وہ جنگ بدر میں کیا تھا میں ابھی پریفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ تین سو تیرہ افراد اور آٹھ تنوار اور انہوں نے بہتر افراد اور ہزاروں کا منبوم اور پھر ان بہتر میں ایک ششمہ بھی ساتھ ہے تو اصل چیز ایک فاسق اور فاجر سے ایک متقی کے درمیان جو حد فاصل قائم کرنا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک حدوں کا تائین کر دیا کہ دیکھو حلال محمد کو حرام محمد کے نزید نہ آنے دینا اور حرام محمد کو اس کی طرف نہ آنے دینا یہ حدوں کو ایک طرف ان کو اپنے اپنے ایجس پر رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سید ال اساتذہ امام جعفر صلوات اللہ علیہ ان کے سو سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بعد تقریباً ان کا دور آیا اور آئمہ آربا امام شاعفی مالکی ہم بلی اور تمنزی کے استاد ہے جعفر صادق وہ حرماتے ہیں کلو عرضِ کربلا ہر زمین قیامت تک کے لیے کربلا کی سبزمین ہے کلو یومِ آشور قیامت تک کے لیے ہر آنے والا دن جس دن یہ جنگ حق و باطل کا قصادم ہو وہ دن یومِ آشور ہوگا یہ تیہ شدہ ہو گیا اور اس میں ہر روز ہمارے لیے اخلاقی طور پر دینی طور پر ہر اعتبار سے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور درس امام حسین علیہ السلام کی ترویر اشاق اور تبلیغ کرنی ہے امام حسین علیہ السلام نے دوسرے کو جگہ دی اپنے کو پیچھے کر لیا اور لیکن وہ سرداد نداد دردست یزید حقہ کے بنائے الہ الہ کیا بات کیا اچھا پروفیسور ڈاکٹر اجازہ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں عرضوِ شہدت اپنے اروج پر تھی وہ یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے حضور اپنے دست مبارک سے دست مبارک اللہ کے حضور بچھا کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری شدید عرضو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں ایک غزوہ اہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصار مبارک سے خون بھی نکلنے لگا ان کے دان مبارک بھی شہید ہو گئے اور پھر یہ بھی پھیلا دیا گیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو چکی ہے لیکن ایسا نہ ہوا یہ مجھے فرمایے گا کہ جو دو نکات جو آپ نے کہے کہ یہ آخری نکتہ ہے جہاں پہ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے گالوں سے خون نکل آنا دانت مبارک بھی شہید ہو جانا یہ شہادت کے کون سے درجات ہیں دیکھئے جی جہاں تک روح کائنات اور رحیق المختوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے تو آپ یہ جو غزوہ اہد کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کو آپ کی اس دعا کی بھی کمولیت ہوئی ہے ایک موقع پر یہودیوں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا جو آپ نے چکھا اور پھر اس لکمے کو آپ نے تھوک دیا جب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس دن آپ یہ فرما رہے تھے کہ آئیشہ میں آج بھی اس زہر کی تاثیر اپنے ہاں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے اس یہودی عورت نے دیا تھا علماء اس بات سے یہ کہتے ہیں کہ یوں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے کہ اس کے اثرات رہے کیونکہ ایک اور صحابی سے ساتھ تھے انہوں نے ایک لگنا لیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا یہ شہادت کا جو یہ مانگنا ہے اور یہ جو اس کی خواہش کرنا ہے دیکھئے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت مفہوم مرض کر رہا ہوں میں کہ روز قیامت جب حسابات ہو جائیں گے تو کوئی شخص دنیا میں واپس نہیں آنا چاہے گا اور اس کی یہ خواہش ہوگی جنت کی نعمتیں چھوڑ کر پھر میں اس مسائب بھری دنیا میں جاؤ نا میں نہیں مانتا میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک شہید ہوگا جب اس سے پوچھا جائے گا تمہاری کوئی خواہش وہ کہے گا اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے میں وہاں پر تیرے نام پہ لڑوں اور پھر مجھے شہید کیا جائے پھر آؤں پھر جاؤں تو اس سے پوچھے جائے گا تمہاری یہ خواہش کیوں ہے وہ کہے گا میں نے جنت کی سیر کر لی یہاں کی نعمتوں کو چک لیا لیکن اے اللہ تیری ذاتِ مقدس کی قسم تیری رہ میں جان دیتے ہوئے رگِ گلو سے جو قطرہ خون بہا تھا جو لذت اس وقت آئی تھی وہ لذت تیری پوری جنت میں نہیں ہے یہ اللہ گناہ میں جان دینا ہے پروفیسر صاحب یہ گھرانہ جانتا تھا کہ یہ اتنی لذت ہے شہادت جب یہ بائش رجب کو گھر سے نکلے تو اب الفضل عباس امام حسین کے بھائی تھے تو انہوں نے کہا کہ فریس تیار کرو اور اس پر اب الفضل عباس نے لکھا اب الفضل عباس ابن امیر الممنین علی بن عبی طالب لکھا نفس من اللہ فتح کری تو انہوں نے کہا نہیں اب باس اسی ایسے نہیں کرو لکھو انہ لیلہ و انہا علیہ راہ اور ایک ان کی بہن جو تھی تو اسے کہا کہ بیٹی تھی اسے کہا کہ بیٹی تم ادھر رہو اور اپنی نانی کے پاس رہو تم بیمار ہو بیمار نہیں ساتھ لے کے جانا اس پر تھا کہ کچھ یہاں بچ جائیں کچھ وہاں نشانیوں کو بکھیر دیا جائیں تو یہ ساری چیزیں پیغمبر جب بھی امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھاتے تھے تو ماتھا چونتے اور انہیں لگ جاتے تھے ایتی جناب سیدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بھی دیکھتی ہیں تو انہوں آنکسوں نکلاتی ہیں تو کہتے ہیں بیٹا یہ بے بے بڑی پیاس میں اور پردیس میں مارا جائے گا تو انہوں نے کہا بابا اس کے ساتھ کون ہوگا کہنے لگے چھوڑے چھوڑے بچی ہوں گے مصدرات ہوں گی تک کہا بابا یہ پھر یہ کہانی وہی کی بھی رہی ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو اس کے بچوں کو بچوں پر روئیں گے جو اس کے جوان جوانوں پر روئیں گے جو اس کے بوڑے بوڑوں پر روئیں گے حبیب ابن مزاہر جیسے صاحبی نے اس شرکت کی اور جبکہ وہ کمر پر پاک کے پٹکا اور ایسے کر کے ان کو اسی سال سے زیادہ کی ان کی اوپر تھی تو اصل یہ ترتیب تھی یہ یہ کو خدا نہ خاصہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے یہ ہر ہر فرد کو یہ پتا تھا اور کہا جناب زینب اس وقت کے آج کے دور کے بل گیٹ سے زیادہ کی حیثیت کے تھے ان کے میاں جناب زینب اپنے میاں کے دھر گئی تو کہا میں اپنے میرا بھائی جا رہا ہے تو کہنے لگے میری طرف سے ایک بچے کو لے جاؤ اور اپنے بھائی کہ اڑے وقت پہ جب آئے گا تو اس پہ وہ شہید کر دینا پھر قدم دو تین قدم اٹھائے جناب زینب نے تو پھر کہا کہ دوسرا بچہ بھی لے جو ایک کا نام آون تھا ایک کا نام محمد تھا دونوں بچوں کو لے کے گا آگے تو ہر ایک نے اپنے حصے کا دیا جلایا کہ یہ ایک ایسا عظیم صف کیلئے جا رہے ہیں تو ہر ایک کی تربیت کی گئی تھی اور پھر جناب علی ایسکر کے اللہ حرم یہ آج کی شب آج کی شب یہ آج کی شب یہ شب شہیدہ کے نام سے آنے ہیں اور اس لیے کہ جنہوں نے کل شہید ہونا ہے ان کی آج رات ہے ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں دیکھو دیکھو اونو محمد خیال کرنا قاسم دیکھو اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھنا اور یہ ایمام حسین علیہ السلام اور پھر آج ہی کی رات میں ایک میمان آ رہا ہے جو کہ مخالف اور پروفیسر صاح آلنگ یہ ہے مخالف طرف سے میں ایک مخالف سے ایک آ رہا ہے اور اس کا نام حرم ابن ریائی ہے اور اس سے اپنے ہاتھ باندے ہوئے ہیں اور آنکھوں پہ پٹی ہے شرم ساری کی وجہ سے اور اسے ایک آ جاتا ہے آج ہو یہ میمان ہے ہمارا اور اس کے لیے جناب حسینی ازارہ کہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اپنے جیب سے فاطمہ بنت رسول اپنی ماں کے روحال اس کے ماتے پہ باندھتے ہیں یہ ہے اسار یہ ہے خوشان دین یہ ہے معاف کر دینے کا جثمہ علیہ منتہ آپ آن بکت تو یہ ایک سلسلہ ہے اسار کا ایک ایسا ہی ہے جیسے ماں اپنے آپ کو گلی جگہ پہ کر کے بچے کو خشکی جگہ پہ کر دی یہ شہادت میں بھی ایک دوسرے سے سبکت لینے کی یہ فلسفہ شہادت ہے ناظرین یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ فلسفہ شہادت حسین علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ کامیابی و فتح ایش و ارام میں نہیں کھل کھل کر ہسنے اور آسائش میں نہیں اور یوں دنیا کو جیت لینے میں نہیں بلکہ کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو ہر آزمائش میں وسائل کے باوجود خود کو پاک رکھتے ہیں ہر آزمائش میں خود کو پاک رکھتے ہیں ظلم و جبر کے معاملات پیش آ جائیں تو صبر سے کام لیتے ہیں صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے دھوکہ باز منافق دنیا کو کار بھی دیں کٹ بھی جائیں لیکن وہ اپنا تعلق اپنے رب سے رکھتے ہیں اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو بندوں کی غلامی سے نکال کر خود کو اپنے رب کی غلامی میں دے دیتے ہیں عذیتیں اور تکلیفیں جنہیں اس دنیا میں ملتی ہیں وہ نہ گھبرائیں کہ دنیا کی تکلیف کے بدلے میں آخرت کی راحت ان کے لیے یقینی ہے یہ فلسفہ شہادت ہے اس کے مطالق اور بھی ہم جاننا چاہیں گے شہزادہ علی ازکر کی بات کی سب سے چھوٹے مدانِ کربلا میں سب سے چھوٹی شہادت سب سے چھوٹا انسان جس نے شہادت کا رضبہ نوش فرمایا وہ شہزادہ علی ازکر اللہ علیہ السلام تھے بات کریں گے ہم سات محرم آٹھ محرم سب نے بینہ پانی کے گزارا اور ایسے ایک دریا کے یزید کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اپنے خیمیں دریا سے دور ہٹا لیں دریا ایک طرف اور ایک طرف چھے ماں کا پیاسا بچہ یہ ساری وہ باتیں جو ہمیں جذبات کر دیتی ہیں میں قرآن مجید کی روشنی میں ایک تعلویلن کی حیثیت سے جو بچے دیکھتا ہوں ابھی جو میں نے آیت علاوہ کی تھی وہ سورہ بخرا کی آیت نمبر 154 ہے اللہ رب اللہ نے تمام انسانوں سے کہا ہے ہم ضرور بضرور تمہارے آزمائش کریں اب یہ ہو گیا سنت اللہ یہ یونیورسل ٹروت ہو گیا اور آگے فرمایا کہ یہ آزمائش بشائن تھوڑی سی ہوگی پوری آزمائش کون برداش کر سکتا ہے صحیح ہم تمہیں تھوڑا تھوڑا آزمائیں گے اور آزمائش کی پانچ صورتیں اللہ رب اللہ نے بیان کی وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَائِمِنَا الْخَوْفِ کبھی خوف تاریخ کر دیں گے خوف کی سو قسمیں ہیں سو صورتیں ہیں وَلْجُو کبھی بھوک تاریخ کر دیں گے اب بھوک یہ انسان کا ایمان بھی خرید لیتی ہے اور اس کو بیچنے پر بجبور کر دیتی ہے یہ بھوک ایسی بڑی بیماری ہے اور انسان کی ایسی بڑی کمزوری ہے تو خوف اور بھوک وَنَقْسِمْ مِنَا الْعَوَالِ کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر دیں گے انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کے لئے انسان جان بھی دیتا ہے باز اخار تو مال جو ہے وہ تمہارے مالوں میں کمی ہو جائے گی اور فرمایا کہ کبھی تمہاری جانوں میں کمی ہو جائے گی وَلَنْفُسِ تم سے ہمارے پیارے ہمارے پاس سے جارے ہوتے ہیں کون تھا گھر ہے جس میں کبھی موت نے آکے دستک نہ دی ہو اور پھر فرمایا وہ سمرات اور پھلوں میں میں یہاں عرض کروں قرآن مجید تہت تہ جب آپ اس سے نکات حاصل کرتے ہیں یہ ایسے بہرے بے قرآن ہیں کہ جہاں جائیں اپنے حصے کے موتی آپ سے مل لیتے ہیں اب پھلوں کا کاروبار تو ہر کوئی نہیں کرتا تو سمرات سے کیا مراد ہوا کہ سمرات میں کمی کر دیں گے ہم انسان ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کام کیا ہے ایفرٹ کیا ہے مجھے فوراً اس کا بدلہ ملنا چاہیے لیکن بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہمیں فوراً اس کے سمرات نہیں ملتے ہیں وہ جو ہمارے ہاتھ تو ایک بات کی جاتے ہیں بہت سی متس ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں میں ہمیشہ اس کا انکار کرتا ہوں کہ نہیں ہم جلد بازے ہمیں رکھتا ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اس کے گھر میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے اس لیے اس لیے کہ اس سے اچھی ٹائمنگ کس کی ہو سکتی ہے اس سے اچھا زیادہ جاننے والا کون ہے کہ کس کو کس وقت کیا عطا کرنا ہے تو اس لیے یہ جو آزمائشیں ہیں میں آپ ہم سب سب سننے والے کوئی نہ کوئی اس آزمائش میں کسی نہ کسی ان پانچوں طرح کی آزمائشوں میں سے کسی ایک آزمائش میں زندگی میں کبھی نہ کبھی دوشار ہوتا ہے لیکن میں سر کے جاؤں کرب و بلا والوں کے ایک ہی وقت میں اس خاندان پر اہلِ بیعتِ اتحار پر یہ پانچوں طرح کی آزمائشیں نازل ہوئی ہیں اور اکٹی ہوئی ہیں خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور مال بھی ختم ہو رہے ہیں اور جانے بھی جا رہی ہیں اور جانے سہرا کے ریت پر خون درمیان میں گر رہا ہے لیکن کچھ نظر نہیں آرہا بظاہر لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ پھر ان جان دینے والوں کو جو عجر ملا ہے آج ہم بیٹھیں اور گفتگو ہو رہی ہے یہ سمر ہے کہ آج میں ارز کرتا ہوں کہ یہ سمر یہ ہے کہ آج جہاں ظلم ہوتا ہے انسانیت میں کہیں بھی تو جذبہ حسینی وہاں پر در آتا ہے اور آخر انسانوں کو بیدار کر دیتا ہے ناظرین ایک سٹھ ہجری کا یومِ آشور جہاں دنیا بھر کو تیاہ قیامت یاد رہے گا اور ایسے میں اقبال فرماتے ہیں کہ یہ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی